موسیقی دھوکہ اس سے زیادہ شدید ہوتا ہے پہلے دن سے جب نے شیطان نے دھوکہ شروع کیا ہے اسی کو ملا کر کیا ہے حق اور بدل شیطان کبھی بھی یہ نہیں کرے گا کہ وہ لوگوں سے کہے گا میں باطل ہو یہ کرو گا یہ نہیں ہوگا حق بن کر آئے گا دھوکہ دے گا اچھا آپ کے لئے اور میرے لئے یہ امکان ہے کہ باطل بن کے آئے گا نہیں حق بن کے آئے گا یہ میں کیسے پہچانوں کہ مجھے یہ دھوکہ نہیں ہوا اچھا کیا میں یہ کہہ کر اپنے آپ کو مطمئن کرلوں کہ میں پانچ وقت کی نماز پڑھ رہا ہوں اگر میں تھوڑا سا بھی دیندار ہوا اور شیطان مجھے کہتا پانچ وقت کی نمازیں چھوڑو تو میں پہچان نہیں لیتا کہ یہ باتیں شیطانی فرد میرے نزدیک آئے اور مجھ سے کہیں مولانا آپ پانچ وقت کی نماز چھوڑ دیں سید میں اسے مان لوں گا میرے تو جیسے کہتے ہیں تھوڑے بہت بھی اگر اکل و اکل و شعور میں کچھ طاقت ہوئی کہ میں فون انٹیناز کھڑے ہو جائیں گے کہ بھائی یہ کوئی شیطان ہے جو مجھ سے کہہ رہا ہے پانچ وقت کی نماز چھوڑ دو صحیح ہے میں فرم اشار ہو جاؤں گا نہیں یہ باتل ہے اچھا شیطان مجھے جو دھوکہ دینے آئے گا جس کو پتا ہے کہ میں باتل کو اتنی جلدی اتنا چھوٹا ہوگا تو پہچان لوں گا وہ ایسے مجھے دھوکہ دے گا کہ پانچ وقت کی نماز چھوڑے نہیں میرے سامنے اگر اس کو دھوکہ دینا ہے تو نمازی بن کے آنا ہوگا اچھا مجھے جو دھوکہ دینے آئے گا وہ دعا کمیل کا منکر بن کے آئے گا اگر کوئی آئے کہہ میں دعا کمیل نہیں مانتا تو میں اس کو ویسی ایک تھپڑ لگا کے بیج دوں گا کہ تو ہے کون بھائی میں ساری زندگی دعا کمیل کے اوپر گزر رہی ہے مجلس کے خلاف بن کر آئے گا میں دھوکے میں آؤں گا ساری زندگی میں نے اور میرے باپ نے گزار دی مجلسیں کرتے ہوئے اب میں بینم بین مجلسی کے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا تسریم ہو جاؤں گا نہیں ہوں گا ایسا یہ کہہ کر دھوکہ دے سکتا ہے کہ دیکھو امام وقت کی مصورت کے لئے کچھ نہیں کرنا چاہیے اب اس بڑھاپے میں نہیں ہو پائے گا اتنی عمر گزرنے پر اب نہیں ہو پائے گا چونکہ انسان اس چیز کو جوانی میں لے لیتا ہے وہ اس کے مرتے دم تک آئیڈیل کے طور پر چلتی ہے تو ہم لوگ مثال کے طور پر جب اپنی جوانی میں رہے تو ہم نے مثال کے طور پر امام خمینی کو دیکھ لیا انقلاق کو دیکھ لیا اس میں دینداری دیکھ رہی اس میں امام وقت کی نسرت دیکھی دعا سلامتی دعا احد اور یہ اور وہ یہ سب چیزیں ہم نے دیکھ رہی ہیں اب شیطان اگر ان کے خلاف لے کر آئے میرے سامنے یہ تو میں فوراں پہچان جاؤں گا کہ یہ بڑ بڑ ہو گئے یہ شیطان اب اگر مجھے شیطان دھوکہ دینے آئے تو کیا کرے اس کو ان سب کے ساتھ آنا ہوگا اس کے بغیر آئے گا تو میں پہچان جاؤں گا بلکہ میں آپ کو عرض کر دوں اب اس کو امام خمینی کا بھی نام لینا پڑے گا کہ میں نے اپنی زندگی میں تقوہ اور پرہنسگاری کی نشانی ان کو دیکھ آئے گا آگا بہجت کا نام لے ہے نا دے موس پہ پہ بھی لے لے برنا میں پہچان جاؤں گا اچھا جب وہ یہ سارے کام کر لے یہ تو بہت اچھا شیطان ہو گیا تو مومن ہو گیا ویسے نہیں اس کے فیچے بھی اپنا کام کر سکے گا وہ کیا کرے گا ابھی نماز کہہ رہا ہے دعا بھی کہہ رہا ہے عبادت بھی کہتا ہے امام وقی نسرت بھی کہتا ہے اچھا پھر گڑ بڑ کیا کر رہی ہے کہ تو شیطان رہا ہی نہیں بھی رہا ہے نہیں ابھی بھی کچھ پوائنٹس ہیں وہ جو شیطان میرے سامنے ان تمام چیزوں کے ساتھ آئے گا وہ مجھے کہاں پہ بہکائے گا تو اب یہاں پر میرے جیسے تاج بیویم یہ سوچتا ہے کہ دیکھو بھائی اب یہ بے نمازی تو نہیں بنا پائے گا کچھ چیزوں پہ مجھ سے کمپرومائز کروانے کی کوشش کرے گا میں ہوشیاغ ہوا تو پکڑ لوں گا مثال کے دور پر پانچ وقت کی نمازیں تو نہیں چھڑوا سکے گا یہ امکان ہے کہ فجر کی چھڑوانے میں کامیاب ہو جائے ہاں کافی لوگوں کے لئے یہ امکان ہے ان کو کیا کہے گا ان کو یہ کہہ گا تم خزا کر کے پڑھ لیں خزا کر کے پڑھ لیں پڑھ تو لینہ بلا خزا پانچ وقت کی چھڑوا لے گا نہیں پانچ وقت کی نہیں چھڑوا پائے گا اس کا زمین اتنا زیادہ اس کو جھنجوڑے گا کہ شیطان کو یہ بات ہی بھگا دے گا تو شیطان تو لمبی مدد کی حکمت اہمہ نہیں لے کے چلتا ہے نا اس کو ایک دن دوڑی دھوکہ دینا ہوتا ہے اس کو تو ساری زندگی دھوکے میں رکھنا ہوتا ہے تو وہ اتنی دشمنی نہیں کرتا کہ سامنے والا پہچان لے تو اسے کیا کہے گا چار وقت صحیح وقت میں پڑھ لو ایک وقت اگر قضاء کر بھی دی تو کیا ہوتا اچھا وہ جو قضاء کیے وہ بھی اتنا برا نہیں ہوا ہے یہ کروائے گا یا نہیں کروائے گا ہاں یہ کروائے گا انصافا بتائی گا کروانااااااا ہے کہ نہیں کروا رہا رہا ایک اور کم کروا سکتا ہے مثلا میں وہ ہوں جو نماز پڑھتا ہوں میں وہ ہوں جو دعا پڑھتا ہوں ہر روز قرآن پڑھتا ہوں کہہ گا نہیں جب اتنا پڑھ لیتے ہو تو ہر روز قرآن نہیں نہیں پڑھا تو کیا ہوگا ویسے جو قرآن عربی میں سمجھ میں ویسے ہی نہیں آتا ہے اچھا وہ جو اللہ کی رسول نے کہا تھا انی تارکون فکرم و سخلین کتاب اللہ و اترتین اس کا کیا ہوگا ما ان تمسکتون بیہما لن تضلو عبدا دونوں کو تمسک کرو یہ کہاں تمسک کر رہا ہے اتنے دھوکے میں کامیام ہو جائے گا کہ اگر نہیں تم اہل بیت کے ساتھ ہونا اگر قرآن نہیں بھی پڑھا تو کیا ہوگا اور آل قرآن کے ساتھ ہو کیوں کہا تھا ما ان تمسکتون بیہما دونوں سے اگر تمسک کروگے تو میری زندگی میں قرآن کیوں نہیں ہے یہ شیطان کا کام کرنے کا پارٹ نہیں ہے کیا کرے گا یا نہیں کرے گا کرے گا جس قوم کو قرآن کے دھوکے میں اہل بیت سے دور کرے اس کو قرآن کے ذریعے اہل بیت سے دور کرے گا جس کو اہل بیت کے ذریعے قرآن سے دور کرے اس کو اس طرح کرے گا اور اس کا کام کیا دوروں میں تفرقہ ڈائے گا وہ یہ کرے گا یا نہیں کرے گا رسول اللہ نے احساس کیا تھا یا نہیں کیا تھا ہمیں وارننگ دیتی یا نہیں دیتی پھر ہم سمجھ کیوں نہیں سکتے اس کو ہم کہتے ہیں فتنہ اگر وہ آکے ہم سے کہتا ہے نا تم قرآن کے منکر بن جاؤ کب بھی بھی نہیں بنتے عملا اس نے ہمیں دور کر لیا اور ہم بھی نہیں پکڑ پائے ابھی میں عبادتوں کی بات کر رہا ہوں تو مثلا عبادتوں میں پانچ وقت کی نوازیں تو مجھ سے نہیں چھین سکے گا ایک وقت کی تو چھین لے گا تو وہ اپنی اسی کامیابی کو کہے گا چلو میں نے زمینہ تو بنا لیا اگلی نسل کو پانچوں سے چھین ہوں گا اس نسل سے ایک چھین ہی ہے اگلی نسل سے پانچوں چھین ہوں گا وہ تو لمبی مدد کی سوچتا ہے اس نسل سے قرآن چھین آئے اگلی نسل سے دوسری واضح سکھل فہملا کرو گا وہ لمبی مدد کی سوچتا ہے اور اللہ کی رسول کو پتا ہے کہ اگر ایک چھنا تو دوسرا بھی چلا جائے گا اس لئے رسول خدا کہہ رہا ہے مجھے دونوں چاہیے دونوں سے تمسک چاہیے یہ شیطان کرے گا یا نہیں کرے گا کرے گا کر لیا یا نہیں کیا کافیت کافیت تک ہوگا اب میں آتا ہوں عامال کی طرف اللہ کی رسول جب کسی کو مسلمان ہونے کی دعوت دیتے تھے تو اس سے پہلی بیعت لیتے تھے اچھا وہ جو پہلی بیعت تھی وہ کیا تھی نہ اس میں قرآن تھا کیونکہ قرآن تھوڑا تھوڑا سا نازل ہوا تھا نہ اس میں نماز تھی نہ اس میں روزان کچھ واجبی نہیں تھا اس وقت وہ جو پہلی بیعت تھی وہ کیا تھی سادہ سادہ باتیں کہتے تھے دکھو تم اللہ پہ یقین کرو میری نبوت پہ ایمان لیاؤ آج سے جھوٹ مت بولنا مکاری مت کرنا امانت میں خیانت نہیں کرنا ہمسائیوں کی حکوم کا خیال لگنا اللہ کے رسول پہلی بیعت میں یہ ساری باتیں کرتے تھے آہستہ آہستہ دین کی تفصیلات آتی چلی گئی اللہ کے رسول لوگوں کو دین دیتے چلے تھے اب ایک اور مشکل آگئی یہ جو امام زمانہ کی نسرت کا دعویٰ کر رہا ہے اس نے اس پہلی بیعت پر عمل کرنے میں حق عدہ کر رہا ہے مسئلہ سادہ سی ایک بات ہے اپنے جسوں کے لیے آز کر رہا ہوں سب کے لیے آز کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بھئی میں امام زمانہ کی نسرت کر رہا ہوں غلط بیانی تو نہیں کرتا ہوں اگر غلط بیانی نہیں ہو رہی ہوتی تو ایک ہی واقعے کے اوپر پانچ پانچ اپینینز آنا ناممکن تھا اور ہمیں معلوم ہے کہ ہیں کوئی تو غلط بیانی کر رہا ہے کہ جی پانچ اپینینز آ رہے ہیں ان کی طرف سے آ رہی ہے تو سب امام زمانہ کی نسرت کے دعویدار بھی ہیں پانچ تفاصیل کی بات نہیں کر رہا ہے تفاصیل تو پچاس بھی آ سکتی ہیں ایک ہی بات کے اوپر اینی رائے اگر پانچ آ رہی ہوں دو بھی آ رہی ہوں اس کا مطلب ہے قطعہ نہیں غلط ہے تفاصیل کی بات نہیں کر رہا ہوں تفاصیل پچاس بھی آ سکتی ہیں اس کا مطلب ہے غلط بیانی چل رہی ہے اچھا جو کوئی تھوڑا سا ہی معاشرے کے اندر اٹھے بیٹھے میں نام نہیں لینے چاہ رہا ہوں ذرا سب ہی نام لیتا ہوں تو کوئی دوست خفا ہونے لگتے ہیں کسی بھی ایسی سیٹ اپ کے اندر سیٹ اپ اس لئے کہہ رہا ہوں کہ یہ کسی کے نام کا حصہ نہیں ہوگا ورنہ میں کہتا پارٹی کہتا فلاں فلو تو کسی کے نام میں آ جاتا کسی بھی تھوڑے سے ہمارے معاشرتی مذہبی سیٹ اپ کا حصہ بنے تو فوراں ایک بات سمجھ جائے گا غلط بیانی تو ہوتی ہے غلط بیانی تو ہوتی ہے معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں آپ سے معذرت کرنی کوئی زورت نہیں ہے بھارت آپ اور ہمارا مسئلہ ہی کی ہے وہ یہ ہے کہ میں نے یہاں تک بھی اپنے انہی کانوں سے ایناً ایناً ایسے دیندار لوگوں سے جو امام کے علاوہ بات ہی شاید نہ کریں یہ کہتے سنائے کہ مولانا سیاست میں تھوڑا بہت جھوٹ ہونا ہوتا ہے اللہ شاہد ہے میں بر پہ بیٹھا ہوں یہ میں نے خود اپنے کانوں سے سنائے متدینین سے جس اجتماعی مذہبی سیٹ اپ کے اندر یہ فکر چل رہی ہو اور یہ اس کے رہنماؤں کی باتیں ہیں عاموں کی باتیں نہیں ہیں وہ یہ کہہ رہے ہوں کہ تھوڑی بہت غلط بیانی تو سیاست کا حصہ ہے کرنی پڑتی ہے اور عملاً بھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہاں بھئی یہ تو ہو رہا ہے اب اس کے بعد میں یہ کہوں کہ یہ لوگ امام زمانہ کی نسرت کر رہے ہیں یہ امام زمانہ کی نسرت ہو دیئی ہے مجھے معلوم ہے شیطان نے دھوکہ یہی سے دینا ہے شیطان مجھے پانچ وقت کا بے نمازی انشاءاللہ نہیں بنا سکے گا نہ آپ کو بنا پائے گا لیکن یہ کر سکتا ہے کہ کسی مسلحہ کے نام پر جھوٹ بولنے والا بنا دے گا یہ کر سکتا ہے اور یہ وہ کر لے گا اچھا مثال کے دور پر ایک بہت سادہ سی بات ہے ہمارے دین کے اندر ہو یہی کہ جو اندر رکھو وہی باہر کا ہو جب ہمارے ایسے سیٹ اپس کے اندر لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں جس میں گھڑ جو ٹھیک ٹھاک چل رہا ہوتا ہے تو جو اندر ہوتا ہے وہی باہر ہوتا ہے ہوتا ہے یہ دکھانے کا کچھ رکھتے ہیں بتانے کا کچھ اور رکھتے ہیں شیطان یہ دھوکہ نہیں دے پائے گا مجھ جیسے کو جس نے اپنی جوانی سے امام زمانہ کا نام لینا شروع کیا تھا کہ وہ مجھے امام زمانہ کی نام صدور کرے انشاءاللہ فی الحال تو لگتا ہے کہ نہیں دھوکہ دے پائے گا بے نمازی بنائے گا یہ نہیں کر پائے گا انشاءاللہ جو مجھ سے کرنے کی کوشنس کرے گا وہ یہ کہ بھئی ایسا ہے پانچ وقت کی نام میں پڑھتے ہو چار صحیح وقت تو پڑھو گا ایک دیر بھی ہو بھی گئی تو کیا ہوگا تھوڑی دیر سے پڑھ سکتے ہیں تھوڑی بے توجہ ہی بھی چلے گی کوئی بات نہیں مضبولیت زیادہ تھا یہ کہ رہے گا قرآن اگرین کمپرمائز کر لو کوئی بات نہیں اور اور تم قرآن کی راستے پر ہو صحیح تھوڑی بہت غلط بیانی یہ چلتی ہے یہ معاشرے کا حصہ ہوتا تھوڑی بہت معاشرت کے ساتھ منافقت ہاں چلتی ہے کوئی بات نہیں اندر کم چولہ کو بات کوئی بات نہیں تھوڑا بہت کسی کا حق ادر ادر ہو بھی گیا کوئی بات نہیں یہ چل جائے سیتانا مارسا یہ جائے لئے